بنی اسرائیل کون ہے اسرائیل ہیبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ یہ ایل کا لفظ جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسرائیل جبرائیل میکائیل اسرافیل اور توڑا یار عزازیل شیطان کا نام عزازیل ہے وہی اللہ کا بندہ اسی عزت والا اچھا تو یہ ہبرو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے اسرائیل جو ہے یہ لکب تھا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمائین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر بن اسرائیل ہوئے کیونکہ ان کا بیٹا تھا یعقوب یعقوب کا لگب تھا اسرائیل اللہ کا بندہ اور اس کا ذکر آپ کو سورہ آل عمران کے اندر مل جاتا ہے پارہ نمبر جو تین ہے نا یہ کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایسا بھی فتنہ اٹھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بن اسرائیل جو ہے نا وہ اسرائیل تو حضرت یعقوب کا نام کہیں وارد نہیں ہوا تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کی ہے پارہ نمبر چار کے سٹارٹ میں ہی ہیں آیت نمبر نائنٹی تھری ہے سورہ آل عمران کی ہر طرح کا حلال کھانا جو تھا وہ یعنی جو اچھا جو صاف کھانا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال ہی تھا پہلے سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا تھا علا نفسی یعنی اسرائیل کون یعنی کسی انڈویجول کا ذکر ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پوری انسانیت کو پتا ہے کہ ان کا یہ لقب تھا اچھا یعقوب علیہ السلام کے پھر بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے سے آگے جو نسل چلی وہ ان کی وہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل یعنی یہ بنو یا بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے بیٹوں کے لیے تو بارہ بیٹے اور وہ آگے بارہ قبیلے ان کے چلے وہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یہ بنی اسرائیل جو تھے مدینہ شریف میں آباد تھے یہودی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود ہیں تو تمہیں تو سب سے پہلے ہی قرآن و عدیس کو مان لینا چاہیے جو ہمارا گلہ شکوہ ہمارے علماء کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ علماء تو قرآن و عدیس کے نام پہ اپنی عزتیں محل کر رہے ہیں اب جب ہم علماء کو بتاتے ہیں قرآن و عدیس میں یہ لکھا ہوئے تو وہ آگے سے ہمیں جو ہے وہ لطو پہ جاندے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کچھ دنیاوی ٹیچر نہیں کرتے یعنی دنیاوی کوئی میتھمیٹیشن ہے میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو اگر کوئی کتاب ریکمنڈ کرتا ہے نا اور وہ خود کوئی فرمولہ غلط لکھ دیتا ہے اور اس کا سٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ آپ کتاب میں تو یہ نہیں لکھاوا تو وہ سوری کہہ کے فوراں مٹا کے صحیح کر لیتا ہے لیکن مولوی نا پول جو کہ انہوں تو سیکھو کہ سر بخاری مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھاوا ہے قرآن میں تو لکھا ہے ایا کا نستائین اور آپ تو بابوں کو پکارتے ہیں تو کہ ہاں جی بڑی مربانی آپ نے ہمیں بتا دیا ایڈیو کوئی سنا دیتے ہیں مندس نا آلے تک تنی دریافت ہوئے امتی سے تو یہ دنیاوی ٹیچرز کا ہی حصلہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کتابوں کی بنیاد پر مان لیتے ہیں علماء نہیں مانتے ہیں تو یہ علماء کیسے مانیں ان کے جو بزرگ علماء تھے یعنی علماء یہود ہاں کٹیگری تو وہی ہے نا سر یہ یعنی علماء ایک کٹیگری تو ہے نا جیسے ڈاکٹری کی فیلڈ ایک کٹیگریزیشن میں تو آپ کہیں گے نا میڈیکل کی فیلڈ ہے چاہے وہ ڈاکٹر آپ مسلمان ہے کافر ہے تو ایک چیز کو تو مان رہا ہے نا ایک اس طرح سے انجینئر ایک اس لائن کو تو لے کے چل رہا ہے اس طرح علماء کی بھی ایک لائن ہے علماء یہود ان کے اندر وہی خرابیاں تھی جو آج ہمارے علماء کے اندر پائی جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ ہی علماء کے اوپر ہے بنی اسرائیل کے کہ یہ لوگوں کو ورگل آ رہے ہیں یہ آپ کو گفتگو کے اسلوب سے پتا چل دائے گا کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ بھئی تم سب سے پہلے کافر بن گئے ہو تمہاری کتابوں میں تو نبی الاسلام کی پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے بجائے اس کے کہ تم اس کو قبول کرتے تم الٹا سب سے پہلے دشمن اس نبی کے بن گئے ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ آنے سے روک رہے ہو بخاری مسلم کی بات کرتے تھے آج اگر آل امیہ کے خلاف ہم بخاری مسلم سے دیسیں لے کے آئے ہیں تو تم نے آئے میں شاہی کیوں شروع کر دی ہے دیکھ لیں نا ہے نا وہ چیز تو یہاں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی